اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رہ بسم ربک اللہ زی قلق آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے پیدا کیا انسان کو جمع وے خون سے ایک رہ پڑھئے وربکل اکرم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے اللہ زی علم بالقلم وہ ذات جس نے سکایا قلم کے ذریعے علم الانسان مالم یعلم اس نے سکایا انسان کو جو کچھ نہیں وہ جانتا تھا قل لا ان الانسان لیتغا ہرگز نہیں بلا شبہ انسان یقینا سرکشی کرتا ہے ار رآہ استغنا یہ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پروا انہا الہ ربی کا روجعہ بلا شبہ آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے ارہ آئیت اللذی ینہا بھلا بتلا تو صحیح وہ شخص جو روکتا ہے عبدن اذا صلح ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے ارہ آئیت انقان علی الحدہ بھلا بتا تو صحیح اگر ہو وہ حدایت پر او امر بی تقوی یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا ارہ آئیت انقذبا وتولا بھلا 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 بتلا تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور مو موڑا عالم یالم بین اللہ یرا کیا نہیں اس نے جانا یہ کہ بلا شبہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے قل لا لائن لم ینتہی لنصفحم بن ناسیہ ہرگز نہیں یقینا اگر نہ وہ رکا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے بن ناسیہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ناسیہ تن قاذبتن خواتیا پیشانی جھوٹی خطہ کر فل یادو او نادیا پس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو سنا دو زبانیا ان قریب ہم بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو قل لا ہرگز نہیں لا تطیعو وسجد وقت طریب وسجد وقت طریب نہ آپ اطاعت کریں اس کی اور سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے سورت علق تیسوے پارے کی یہ سورت ہے اس سورت کی دوسری آیات کے آخری لفظ علق کو اس کا نام قرار دیا گیا اس سورت کی ابتدائی پانچ آیات پہلی وئی کے طور پر اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ عبادت میں مصروف تھے اور بقیہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر عبادت سے روکنے کی کوشش کی اس سورت کا موضوع انسان کی پدائش کی ابتداء اس کی سرکشی اور ناشکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور ابو جہل اور اس جیسی عدات والے منکرین کی مزمت اور ڈانٹپٹ ہے سورت علق مکی ہے اس میں انیس آئیتیں ایک روکو بہتر کلمات اور دو سو نوے حروف ہے ام المومنین سیدہ آیشہ رضی اللہ انہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ نے غارِ حرامِ الہیت کی اختیار کر لی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت یادِ الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے کھانے پینے کا سمان ہمراہ لیے وہاں تنہائی میں رہتے کھانے پینے کا سمان ختم ہونے پر سیدہ ختیجہ رضی اللہ انہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ سمان ساتھ لے کر پھر وہاں سے تشریف لے جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آ گیا اور آپ غارِ حیرہ ہی میں تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اس قدر زور سے بیچا کہ آپ کو مشکت پہنچی پھر انہوں نے آپ کو چھوڑ کر کہا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا فرشتے نے پھر آپ کو نہایت زور سے بیچا یہاں تک کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی اس نے پھر چھوڑ کر کہا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا فرشنے نے تیسری مرتبہ پھر آپ کو پکڑا اور زور سے بھینچا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دی اور کہنے لگا اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اکرہ رب رب وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم آپ نے رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو جمعی خون سے پیدا کیا پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے وہ ذات جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکایا اس نے انسان کو وہ علم سکایا جو وہ نہیں جانتا تھا جبریل علیہ السلام سے آیت سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں غارعی راہ سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس نوکھے واقعے سے کام پرہا تھا آپ سعیدہ ختیجہ رضی اللہ انہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو چنانچہ انہیں گھر والوں سے گھر والوں نے چنانچہ انہیں گھر والوں نے آپ کو چادر اڑا دی جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو تمام بات بتا دی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے سعیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ نکاہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اللہ کی قسم آپ صلح رحمی کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں بوجھ میں دبے وے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں فقیروں اور متاجوں کے لئے آپ کماتے ہیں میمانوں کی میمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کے سامنے آپ کے حالات رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سنکا ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس موزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے وہی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں طاقتور ہوں کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہوگے اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل جائے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا مگر کچھ ہی دنوں بعد ورقہ وفات پا گئے اور کچھ دنوں کے لئے وہی آنا بند ہوگی صحیح بخاری میں آپ کو یہ واقعہ مل جاتا ہے حدیث 4953 اس میں انسانی پدائش کے بارے میں اللہ تعالی نے کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے کسی حقیر حالت سے کسی حقیر حالت سے اس کی پدائش کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا انسان کی تخلیق پر مختلف دور گزرے اور گزرتے ہیں اس کی ابتدا مٹی اور دیگر اناثر سے ہے پھر نطفے سے ہے اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے پھر گوش بنتا ہے اور ہڈیاں بغیرہ بنتی ہیں علاقہ یعنی جمع ہوا خون چونکہ تخلیق کے ان مرحائل میں سے ایک درمیانی حالت ہے اس لئے اس کا بطور خاص ذکر کیا جمع ہوئے خون کا پھر تعلیم کا سب سے اہم ذریعہ تعلیم کی عام طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں ایک زبانی اور دوسری بذریعہ کلم یعنی تحریر سے صورت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے زبانی تعلیم کا ذکر کیا اور اس کے بعد کلمی تعلیم کا ذکر کیا کیونکہ تعلیم کا سب سے اہم ذریعہ کلم اور کتابت ہے کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کچھ انسان کلم سے لکھ لیتا ہے ذہن اور حافظے میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا البتہ کلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اسی کلم کی بدولت تمام علوم گزشتہ لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علم سغیرہ محفوظ ہے یہاں تک کہ اسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ یہی کلم ہے کلم کی اہمیت وضاحت کی متاج نہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اور اسے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں سنا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا اور اس کو کا لکھ چنانچہ اس نے جو ہمیشہ تک کے لیے ہونا تھا لکھ دیا پھر اس صورت میں عام انسانی کمزوری کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا رہتا ہے اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں میں سب سے بینیاز ہوں تو اس کے نفس میں سرکشی اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرو جہانات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ امن مالداروں حساب اقتدار احباب یا خاتموں کی کسرت رکھنے والوں میں اس کا بہت خوبی مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنی مالداری اور جماعت جتی کی طاقت میں مست ہو کر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے چونکہ ابو جیل کا بھی یہی حالتہ کہ مکہ مکرمہ کے خوشحار لوگوں میں سے تھا اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر میں اس کی چودرہات کا چرچہ تھا وہ بھی اسی گمارن میں مبتلا تھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقی کرنے لگا استغفراللہ ایسے لوگ جو کچھ بھی اس دنیا میں حاصل کر لیں جس کے بل پر وہ سرکشی کر رہے ہیں آخر کار جانا تو رب تعالیٰ کے پاس ہے پھر وہاں معلوم ہو جائے گا کہ اس غستاقی اور بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے نماز سے روکنے والا بدباخت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو اس سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ وہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہے اگر وہ ہدایت پر ہے اخلاص پر ہے توحید پر ہے اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہو جسے انسان جھنم کے آگ سے بچ سکتا ہو تب بھی اپنی روش سے باز نہیں آئے گا کیا یہ نیک کام نماز پڑھنا پریزگاری کا حکم کرنا ایسے ہی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر ان کو دھمکیاں دی جائیں اگر یہ عبادت سے منع کرنے والا کرنے والا حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے مو موڑتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے وہ اس کو اس کا خوب بدلہ دے گا اور سب سے بڑا بدلہ ظالموں کو پہشانی کے بل بال پکڑ کر گسیٹ گیا ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے کر نماز سے روکنا چاہا لیکن آپ پر ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا آپ نماز پڑھتے تھے ایک دفعہ آپ خانہ کعابق پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کیا میں نے تجھے اس نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا تین مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اس کو جھڑک دیا اس پر وہ کہنے لگا اے محمد تو جانتا ہے کہ اس وادی میں کسی کے حمایتی مجھ سے زیادہ نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی فَلْيَادُ اُوْ نَعْدِيَا سَنَدُ اُزْزَبَانِيَا اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجدی سوالوں کو بلالے کیونکہ ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ اپنے حمایتوں کو بلاتا تو اللہ کے فرشتوں سے پکڑ لیتے جامعہ ترمزی کی حدیث ہے یہ تری تری فور نائن اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گسیٹیں گے پیشانی بھی وہ جو جھوٹی اور خطاکار ہے عبو جہد بدبخت باز نہ آیا اس نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیہ رکھنے کا ارادہ کیا لیکن ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا لوگوں نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے آیات مبارک کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء صورت اللہ کی ابتدائی پانچ آیات سے ہوئی جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ لکھنا پڑھنا مسلمان کی زندگی کا لازمی جوزہ اور رسول علم کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے بربرکت نام سے ہوتی ہے پھر انسان کو اپنی پدائش پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جمعے وی خون سے پیدا کیا اور خوبصورت شکل و صورت والا بنایا اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کے طور پر انسان کو صرف اس کی بندگی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب سے پڑھ کر کریم ہے قیرم اور فیاضی میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں کلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے صیرت تاریخ و دیگر علوم اور معروف کی تدوین کلم ہی کے محرونے منت ہے سو انسان کے لئے ضروری ہے کہ پڑھنے کے ساتھ کلم کے ذریعے سے حق کی اشاعت اور باطل کی تردید کا فریضہ ادا کریں مال و دولت اور دنیاوی جاؤ حشمت پانے کے بعد انسانوں کی اکثریت سرکشی پر اتر آتی ہے حالانکہ اس سب ازمائش ہے چلچ مالداروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور سابقہ اقوام کے حالات کو مدنہز رکھنا چاہیے جب انسان ایمان اور تقوی کو اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا دشمن بن جائے اور رائے حق پر چلنے والوں کو عذیت دے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے پھر خیر کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی اور اس کی ایک حکمت یہ بھی بتائی جاری ہے کہ جب کفار اپنی حمایتوں اور مددگاروں کی کسرت کے گمند میں اہل حق کو ستانے میں تمام اقلاقی حد پار کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت اور مدد ضرور آتی ہے حالات خواہ کتنے بھی ساخت اور تنگ کیوں نہ ہو کافروں کے اطاعت وہ اپنے برداری نہ کی جائے بلکہ ایسے وقت میں اپنی پشانیوں کو رب تعالیٰ کے حضور چکا دیا جائے تو وہ ضرور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کرتا ہے اج امت مسلمان کی زلت اور رسوائی کی ہی وجہ ہے کہ انہوں نے حالات کی سختی کا بہانہ بنا کر تاغوت کی اطاعت اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کی بات اسے مو موڑ لیا جس کی وجہ سے زلتوں کے سائبان ان کے اوپر سے ہٹنے کے نام ہی نہیں لیتے اگر امت مسلمان اپنا کھویا و بکار اور قرون اولا والا عروج دوبارہ چاہتی ہے تو اسے پھر سے تاغوتوں سے بغاوت کرنا ہوگی اور ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا ایک چھوٹا سا پیپر دے لیتے ہیں نمبر ایک اولین وحی کی تفصیلات اپنے الفاظ میں بیان کیجئے نمبر دو انسانی پدائش کے سسلے میں جمع ویقون کا خصوصی طور پر ذکر کیوں کیا گیا نمبر تین کلم کی فضیلت اور وفائد پر ایک موتسر اور جامعہ نورت تحریر کیجئے نمبر چار انسانوں کی اکثریت کب سرکشی کا مظاہرہ کرتی ہے وضاحت کیجئے نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے والا بدبخت کون تھا اور نمبر چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو ڈانٹا تو اس نے کیا جواب دیا سبق کی روشنی میں بتائیے نمبر سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران میں جب ابو جہل بلی نہیں ہے اس سے آگے بڑا تو اس نے کیا دیکھا لفاظ کے معنی بھی آپ ضرور یاد کیجئے علاقہ لیتغہ استاغنہ رجاہ لنسفہم بالناسیہ نادیہو الزبانیہ وسجد وقتریب اللہ اکرم لم ینتہی رائٹ اور رونگ کا نشان لگائیے سورة علق کی آخری پانچ آیات پہلی وی کی طور پر ناصل ہوئی وہی کا ابتدائی دور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا ورکہ بن نوافل بازد نبی کے بعد فوت ہوئے سوری ورکہ بن نوافل بازد خدیجہ کے چچا تھے جمع ہوئے خون کو آلہ کا کہتے ہیں کلم اور کتابت تعلیم کا سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو بیدا کیا جائزہ لنا یا پیپر دینا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ انسان یاد کر لیتا ہے اور جب یاد کری ہوئی چیز وہ کبھی بھی نہیں پھولتا ڈائیریاں بنائیں اس پر لکھا کریں سوالوں کے جب آپ خاص طور پر جو انخلاصہ ہوتا ہے وہ ضرور صورت کا لکھا کریں آپ کی بہترین ڈائیریاں آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گی اور لکھا وائل آپ کے کام آئے گا واقرو داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و ابی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ